ملتان میں سیروزہ زکریہ کانفرنس کا آخر یوز بدیر خارجہ شاہمہود قریشی صوبائی بزراء اور دیگر سجادہ نشینوں کی شرکت سجادہ نشین شاہمہود قریشی نے اختتامی دعا کروای تقریب کے اختتام پر دستار بندی بھی کی گئی شیف جسس لاہور ہائی کورٹ محمد یاور علی کی ملتان آمل شیف جسس کو جوجس کالونی میں گاج اپونر پیش سادر ہائی کورٹ بار ملتان خالد اشرف خان جنرل سکرٹری ہائی کورٹ بار عثمان بھچی سمیت دیگر افراد سے ملاقات ملتان میں ڈاکٹرز کا غیر کانومی طور پر نون پریکٹس آلاؤنس لینے کا معاملہ انٹی کرپشن میں اکیس ڈاکٹرز کے خلاف انپائری چاری ڈاکٹرز نے آلاؤنس کی مقمی بارہ لاکھ روپے سے زائد وصول کیے ڈاکٹرز کو تمام رکم فوری جمع کرانے کی ہدا ہے ڈاکٹرز کے تبادلوں کا معاملہ پاکستان میڈکل اسوسییشن ملتان کا احتجاج پانچ میں روز بھی جاری حکومت کے جانب سے مذاکرات کے لیے کوئی رابطہ نہ ہو سکا پی ایم اے کا مطالبات پورے نہ ہونے پر احتجاج کا دارہ کار ورسی کرنے کا اعلان مہت میں صحت عوام کو صحت کی سہولیات پر اہم کرنے کے لیے کوشہ مزفرگر میں انتظار دے خسرہ مہم کے دوران نہ دہانے صورتحال کے پیشن نظر ایمبولنسوں کو الیرٹ رکھنے کا فیصلہ کسی بھی بچے کے متاثر ہونے کی صورت میں ایمبولنس استعمال کی جواز کرے گی ملتان کے باسیوں پر سیزنہ انفرینزہ کے خطرات منڈلانے لگے سیزنہ انفرینزہ کے شوے میں ایک شخص نشتر ہسپتال میں داخل انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے پنجاب بھر کے ڈیپٹی کمیشنر سے افسران کی کارکردگی کی تین سالہ ریپورٹ مانگ لی افسران کو مونیٹر کرنے اور انٹی کرپشن میں درج مقدمات پارے ریپورٹ تلا ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب کی دوسرے ریجنز کے انکوائریز وافیس بھجوانی کی ہدایت تمام ریجنل ڈریکٹرز کو تین روز میں انکوائریز بھجوانی کی ہدایت حکومت پنجاب کا ذرات اور ٹرانسپورٹ کی جاری ترقیاتی اسکیموں کی تقمیت کے لیے فنج جاری کرنے کا فیصلہ محکمہ ذرات کی دو بڑی اسکیموں کے لیے چار سو اکھتر ملین روپے سے جائز جاری کیے گئے جبکہ میٹرو برس پروجیکٹ کے بقائچات کی اداگی کے لیے بھی پچاس ملین روپے جاری ہوں گے نئی حکومت کا انوکھا انداز پنجاب کی بجٹ میں محکمہ جنگلی حیات اور ماہی پروری نصر انداز وائیڈ لائف اور پشریس کے لیے بجٹ ساٹھ پیسز کم کر دیا گیا بجٹ کی کمی کے باعث نئے منصوبے شروع نہ ہونے کا خطشہ محکمہ وائیڈ لائف اور پشریس کے افسران پریشان دوسری جانب رمضان پیکج میں بھی سبسیڈی کم کر دی گئی سرکاری یونیورسٹیز سے الہاق شدہ کالجز سے متعلق بڑا پیسلہ کالجز پر خود سے داخلہ شیڈیل جاری کرنے پر پابند دیا ہے کالجز میں داخلوں کا اختیار بھی یونیورسٹیوں کو ساپ دیا گیا اب سرکاری سکولوں میں بھی بچوں کو ملے گا صحت مند محول بہتر محول کی پرہمی کے لیے سکولوں کی باقاعدہ چیکنگ کا پیسلہ ایسسٹنٹ ایڈیوکیشن آفیسرز اور مونیٹرنگ ایلویشن ایسسٹنٹ ٹیکنگ پر مقارب غیر تسلیب وقت ماحول پر سکول مالکان کے خلاف کا روائی ہوگی میک میں ایڈیوکیشن کا ماسٹر ٹریننگ کے لیے سکول ٹیچرز کی دو روزہ ٹریننگ کرانے کا فتلا جنہوں بھی پنجاب کے 172 سکولوں کے 344 تسازہ کو تربیت ساہم کی جائے کی پنجاب بھر میں پسیس ہزار زائد ساتھ ہزار تبادلوں کے لیے خیار سوبائی وزیر تعلیم نے وعدی کے باوجود تابندی نہ ہٹائی سوبائی وزیر نے پندرہ اکٹوبر کو تبادلوں پر پابندی اٹھانے کا واضح کیا تھا نوٹیفیکیشن کے باوجود تبادلے نہیں ہو سکے میہ آبالی میں زلہ کاؤنسل کا اجلاف منعقید ایوان نے میپل لیف سپیمنٹ فیکٹری میں کمرشل اور گھریلو سطح پر وارٹر میٹر نسپ کرنے کا فنسلہ کیا لیا یونین کاؤنسل کے نونڈیولمنٹ فنڈ کے اجرا سمائے دیگر خراداتیں متفق کا طور پر منصور تبدیلی کی حکومت میں حکمرانوں کے طور طریقے پورانے اختیارات ملتا ہی نجائز استعمال شروع رحیم جا خان میں پی ٹی آئی کے وائس آنسل زلہ کاؤنسل نعیم شفیق نے اپنے گھر کے سامنے کسچی سڑک سرکاری فنڈ سے بنوا جالی سڑک کی تعمیر پر 20 لاکھ روپے کی لاغت آئی جبکہ نعیم شفیق کا کہنا ہے کہ پہلے سے جاری منصوبے کی روڈ گھر کے سامنے سے گزرتی ہے اختیارات کی نجائز استعمال کی باتی مخالفین کا پروپگنزہ ہے فنڈز کی عدم دستیابی ناقص حکمت عملی کے باعث ملتان کے علاقے مزفر آباد کا ڈسپوزل اسٹیشن چودہ سال بعد بنا مکمل آرزی بندوبست کے باعث مشینری خرام ملحقہ علاقوں میں گندہ پانی جمع رہائش کو دشواری کا سامنہ مزفر گرزل انتظامی نے ہیڈ پنچن پور سے ہیوی ٹرافک کا گزر بند کر دیا پول کی خستہالی کے باعث ڈپٹی کمیشنر نے بڑی گاڑیوں کے لیے پول کو بند کر دیا مہاون لگرزل انتظامی کی مبینہ غفلت وارٹر سپلائی کا میگا پروجیکت حکم کے عدم دلچسپی کے باعث چار سال بعد بھی فعل نہ ہو سکا مکینو کپانی کے حصول میں دشواری ادھر سفی سرور میں وارٹر سپلائی سکی میں چھے روز سے بند ہونے سے پانی کا بہران شدت اختیار کر گیا مکین پانی کی تلاش کے لیے در بھدر میاں والی کے نواحی علاقے محلہ حیات آباد کے رہائشی سیوری سسٹم کے خرابی کے باعث سراف احتجاج گندے پانی پر مچھوں کی بہتا علاقے میں بدبو پھیلے سے مکینو کا سانس لینا دو بر اہل علاقہ کا متعلقہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ ایک جانب تو کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے دعوے اور دوسری جانب ڈی جی خان کے محتاضی علاقوں کے حالات جن کے تو یو سی نو میں سیوریس کے پانی کے باعث اہل علاقہ کو مشکلات درپیش کاروباری افراد بھی متاثر ڈی جی خان اور صادق آباد میں غیر قانونی تعمیرات کی خلاف آپریشن چھاری محتاضی علاقوں میں کاراوائیوں کے دوران تجاوزات مصمار ادھر کے روڑ پکا میں اسیسٹن کمیشنر اشفاق حسین سیار نے آپریشن کرتے ہوئے سات سو سات کینالر زرائی اراسی با گزار کرالی جبکہ بھاوپور کے اندرون شہر میں تجاوزات بھر سے قائم سرکولر روڈ پر غیر قانونی موٹر سائیکل سٹینڈ موجود کمیشنر بھاوپور نئیر اقبال کا کلین این گرین پنجاب پروگرام کے تحت کاراوائیوں کے حکامات افسران کو مہم کو بہتر طریقے سے پورا کرنے کی ہدایت روزانہ کی بنیاد پر ریپورٹ تعلق روزان پور میں محفو کا بزلی چوروں کے خلاف فریک جاؤن متعدد علاقوں سے ٹرانس فارمرز اور تارے کب سے ملے کر بزلی منقطع کر دی ایک سن تارے کب سے ملے کر بزلی منقطع کر دی ایک سن تارے کب میں من کی عوان سے بزلی چوروں کے خلاف محکمے کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرقوات لیڈی خان میں رکشہ یونین کا نجاز پرچی کی وصولی پر احتجاج مظاہرین کا میئر پر نجاز پرچی کی وصولی کا الزام رکشہ یونین کا آلہ حکام سے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے کارروائی کرنے کا مطالبہ ملتان میں تین روز کب لا پتہ ہونی والے شہزاد نامی نوجوان کی لاش نو بہات نہر سے مل گئی ورسہ کا مقتول کے دوست تلیم بھٹی پر قتل کا الزام پولیس کو جانب سے اب تک کارروائی نہ کرنے پر لواحکین کا احتجاج رحمیہ خان میں پندرہ ماہ قابل قتل ہونے والے نوجوان کے اہل خانہ انصاف کے منتظر ملزمان آج بھی پولیس کی گریفت سے آزاد لواحکین کا پریس کلب کے باہر احتجاج مظاہرین کی چیف جرسیسوں پاکستان سے انصاف کیا پیل پولیس میں کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبل بھرتی کرنے کا فیصلہ پہلے مرحلے میں پنجاب کے اٹھارہ زلا میں چار ہزار پانچ سو چونپس کانسٹیبل بھرتی کیے جائیں گے آئی جی پنجاب کے جانب سے سی پیوز آر پیوز اور ڈی پیوز کو مرحلہ ارسان ضرور بھی پنجاب سمیت پنجاب بھر سے انسپیکٹرز کی آئی جی پنجاب کے آفیس آمد آئی جی امجد جاویز تلیمی کا پولیس دربار سے خصاب افسران اور اہلکاروں کو درپیش مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کرانے کی یقین دہانی کرائی پیٹرولنگ پولیس میں بڑی تون والے ملازمین کی شامت آگئی دیوی خان میں ایسی پیٹرولنگ ہما نصیب کے تمام چاکیوں پر تائنات ملازمین کو بقائدگی سے ورزش کرنے کے حکامات روزانہ کی بنیاد پر ریپورٹ بھی تعلق رحیم جا خان میں ایک سائز کا جرنل ہو جاپ غیر ریجسٹر گاریاں شورٹ ٹوکن ٹیکس اور غیر نمونہ نمبر پلیٹس گارنگ کے خلاف فریک ٹاؤن متعدد گاریوں کو بند کر دیا گیا چولستان میں شکار کا سیزن اروج پر غیر قانونی شکار کرنے والوں کی بڑی تعداد چولستان کا رکھ کرنے لگی جبکہ محکموائل لاس بھی مدھر اکرامہ سیزن جرمانوں کی مدھ میں انتیس لاکھ کا ریویڈیوں اکٹھار کیا گیا ڈپٹی کمیشنر رحیم جا خان جمیل احمد جمیل کا ڈسٹرک ایڈز کاؤنسل کا اجلاس ایڈز کو رکنے اور بچاؤں کیلئے گاہی مہم چلانی کی ہدایت ڈسٹرک اوفیسر سوشل ویڈ ویسٹمیت محکمہ تعلیم پولیس اور متعلقہ اداروں کے نمائدوں کی شرکت محکمو کے 17 افسران کو گریڈ 20 میں ترقی دینے کا پیسلہ محکمو نے تمام افسران کو انٹریویو کے لیے کل طلب کر لیا سینئر سیلیکشن بورڈ کا لانس 20 اچکوبر کو واپڑا ہاؤس میں ہوگا وکٹوریا ہسپتال بہاورپور سے اچھی خبر جنوبی پنجاب میں پہلی مرتبہ گردوں کی پیونکاری کا عمل شروع فرانس پلانٹ کے لیے دو مریضوں کی ریجسٹریشن کر لی گئی مریضوں کو علاج کی تمام طرح سہولیات مفت کرانے کی ہدایت جنوبی پنجاب کے ماروخ گلکار عطاولہ خان عرصہ خیل بکار نیشنل ہسپیٹل میں پتے کا آپریشن کامیاب گلکار کے ساتھ نادے سامن عرصہ خیل لینے والد کی کامیاب آپریشن کے لیے دعا کرانے کرنے پر عبان کا چکریا تک کیا نئے کمیشنر ملتان عمران سکندر بروس نے عہدے کا چارٹ سنبھا لیا اور مقامی تعدیل کے باوجود دفتر پہنچے کمیشنر جبین بھر میں تجاوزات کی خاتمی اور زفائی کی بہتر نظام کے رائز کے لیے پور اکس کمیشنر ڈیڈی خان گلزار احمد کی مقلیف ڈپارٹمنٹس کے افتران سے الورائی ملاقات کمیشنر نے تمام افتران کا شکریہ ادا کیا ملتان کی نامور بائکر اور سیاب محمد اقبال خانگر دیلو بلوچستان ٹور کے لیے سیار کراچی سے گوادر طربت اور دیگر شہروں سے ہوتے ہوئے پین تیس سو کلومیٹر طویل سفر طے کر کے چوبیس اکتوبر کو واپس ملتان پہنچیں گے رہیمیہ خان میں نیشنل ہائیوی اینڈ موٹسوے پولیس کے درہ تمام روڈ سیفٹی وارکشاپ کا احتمام شراکہ کو ٹریکس کے قوانین کی پازاری کرنے کی اگاہی پراہم راجن پور میں آپ آفتے بتاؤ کی منصوبہ بندی کے حوالے سے تقریب ڈیپٹی کمیشنر لالیتا وراج کی خصوص شرکت آپ آفتے بتاؤ کی منصوبہ بندی پر مشتمل کتاب کی ڈھونڈا بائی سادگاباد میں ریسکیو کا شہریوں کی حفاظت کے لیے اچھا اگڈام شالیمار چاک ور ریسکیو پوائنٹس کائیں افتتاہی تقریب میں سمازی اور سیاق سے شخصیت کے شرکت پنجاب بھر کی طرح ویہاری میں بھی گرین اینڈ کلین پنجاب مہم جاری ایم این اے تاریخ باز جہدری ڈیپٹی کمیشنر ایفانلی کارٹ کیا نے پودہ لگایا غربت کے خاتمے کال میں دین روز و روز بھڑتی مہنگائی کے باعث غربت میں اضافہ ہو رہا ہے دولت کی غیر مزماری تقسیم وسائل میں کمی بے روزداری اور بھڑتی آبادی میں غربت میں اضافہ کے اضافہ ہیں اور تونسوہ شریف میں حضر خاجہ شاہ تلمان تونسوی کے ارس کا آخری دوست سجادہ نشین حضر خاجہ آتاولہ تونسوی میں دعا کروائی زائرین کی بڑی تعداد کی دربار پر حاضر موسیقی موسیقی